تو اگر آپ کے بات سننے کا حصہ نہیں تو آپ جائیں اس اسمبلی سے باہر نکلیں ہماری زبانہ آپ نہیں روک سکتے قادر پٹیل صاحب ایک منٹ جی شب کریں آنیبل میمبر سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں بیٹھیں آپ تشریف رکھیں آپ اپنی باری پہ جواب دے سکتے ہیں تشریف رکھیں جی علی محمد خان صاحب اپنے میمبران کو بٹھا دی جی قادر پٹیل صاحب جناب علیہ بات ہوئی فلسطین کی آلڈی جو غیر پالیمانی الفاظ تھے وہ حضف ہو گئے آپ تشریف رکھیں بات ہوئی فلسطین کی بات ہوئی کشمیر کی جا بات ہوئی یہاں پر کے جناب عالمی دنیا میں ہمارے خلاف ساتھی سے ہو رہے ہیں حضف کر دیئے گئے آپ تشریف رکھیں جناب علیہ کشمیر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کشمیر ہم سے کب گیا تشریف رکھیں وہ کشمیر کس نے بیچا وہ کشمیر کا سودا کرنے والا کون ہے اب آئیں آپ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معاملہ عالمی اداروں میں اٹھا دیا یار خاتم النبین تو بولا نہیں جاتا ختم نبین تو بولا نہیں جاتا اچھا اور اگر آواز اٹھانے سے گھونجنے سے کہتے ہیں آواز گھونج رہی ہے بھائی ایکو ایکو ساؤنڈ ہم منگا دیتے ہیں کمرے میں لگاؤ آواز کو گھونجواؤ اس سے مسئلہ نہیں ہوتا آج بھی آج بھی آپ دیکھیں فرانس میں ہمارے خلاف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ جی وائنڈ اپ کریں جی وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر سر اس آواز گھونجنے سے مسئلہ نہیں ہل ہوا فرانس والوں نے پھر بھی فرانس والوں نے پھر بھی گستاخی کی سر عملی کام کرنے ہوں گے یہ آواز گھونج رہی ہے اور کشمیر کشمیر تو آپ نے بیچانا اب آپ چلیں آگے فلسطین صلفقار علی بٹو کشمیر اور فلسطین کا کیس لے کر چڑھا اور جان دے دی اس نے لیکن پیچھے نہیں رکھے آپ کشمیر لٹا کے بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کی جنگ رہ لیں گے ہم یہ فلسطین کی جنگ ہمارا دنیا دشمن بھائی تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے تم اپنے آپ خود دشمن ہو تم حلقوں میں نہیں نکل سکتے تم نے مہنگائی کر دی تم نے ملک تباہ کر دیا تم نے دھوائے مہنگی کر دی تم سردوں پہ نہیں جا سکتے تمہیں جلسہ کر کے دکھاؤ نا بی ڈی ایم جیسا جلسہ کر کے دکھاؤ جی علی محمد خان صاحب جی سر بس صرف ایک وضاعت جو ضروری تھی جو محترم جناب سردہ صادق صاحب نے ریزولوشن پیش کی اس کو تو پورے عوام